اسلام علیکم ویورز میں اس وقت البقرہ کیٹل فارم پہ یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں یہاں پہ اپنے قربانی کے جانور دیکھنے آیا ہوں تو میں ان سے تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کتنے جانتا ہوں کہ کتنے ان کے پاس جانور موجود ہیں یہاں پہ چلیں چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی آپ کا نام جی میرے نام خواجہ مقید احمد ہے اور جی میں البقرہ کیٹل فارم کے ساتھ یہاں پہ جی ایفیلیٹیڈ ہوں اور میں یہاں پہ جو ہے وہ خواجہ کیٹل اور البقرہ کیٹل فارم کے ساتھ یہاں پہ ملکے ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے قربانی کے جانور لاکے رکھے دے جو کہ ہم نے یہاں پہ کافیت تک بیج دیئے ہیں اچھا آپ کی یعنی کہ یہاں پہ جو اس وقت کتنے جانور ہیں جو مجھے بھی کیونکہ ابھی یہ خریدنا ہے تم مجھے بتائیں گے میرے حال سے ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ساتھ اٹھ جانور بچے ہیں اور ہم نے تقریباً کوئی جو ہے تو ہنڈر پلس اینیمل جائیں وہ سیل آف کی ہیں ماشاءاللہ اور یعنی کہ کوئی پرائیس رنج بتائیں گے تھوڑی سی آگر آپ اگر بتانا چاہیں تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ فیفٹی فائف تھاؤزن سے لے کے جو ہے وہ تین لاکھ کا جانور ہم نے یہاں پہ سیل کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ہمارا وہ ہوا ہے اور جو ایک دفعہ ہمارے فارم میں آتا ہے ہم اس کو جانے نہیں دیتے تو اچھا چلیں پھر دکھائیں گے مجھے جانور بغیرہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی قیمت بھی بتائیے گا یہ ہمیں سوٹ کیٹل فارم پہ ہیں اس وقت یہاں پہ ہمیں ایک بچھڑا یہ پسند آگیا ہے دیکھیں ابھی بات چل رہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو یہ میرے دوست کو پسند آیا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ ہے دیکھیں یہ اور وہ والا جو ہمیں پسند آیا ہے وہ وہ ہے ٹھیک سر ابھی اتنی پارٹی داری ہے پیچھے منڈیا خالی ہو چکی ہے یہ پتہ ہے آئیٹی کے آنمالز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور لوگ جو وہاں فارم کا روخ کر رہے ہیں اچھا اوٹ والا ہے تو بھائی دیئے ہیں جی درکل پانچ ہیں مارے پاس جو فارمز ہیں اس کے پر لوگوں کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور آج شوبر سے اللہ کا شکر ہم کوئی پینتیس چیالیز جانور جو اب تک سیل کر چکے ہیں کیونکہ جو لوگ منڈی جا رہے ہیں منڈی کے جو بیپاری ہیں ان کی جو ڈیل کا اسٹیائل ہے اور ہمارا جو ڈیل کا اسٹیائل ہے اس میں بڑا فرخ ہوتا ہے جو کرانچی والے جو ہیں اس چیز کو بڑا فرخ پسند کرتے ہیں کہ جی ہم سے جائے دلوک ای دس سکر پر راضی ہو گئے پچھرہ ہے یہ 150kg پچھرہ ملک شکرہ ہے 150kg کا مطلب ٹھیکی لگ ہے ٹھیک بڑھ ٹھیک بڑھ ٹھیک بڑھ پٹھرہ ہے اس کی بڑھسی ہے خرام ٹھیک بڑھ ٹھیک بڑھ ٹھیک بڑھ جی ہی ہے اٹھے ملے گا تکھرہ تین منڈ تکھرہ تین منڈ کھوڈا بڑھ کیаю وڑھے تکھرہ تکھرہ بڑھ رہے، اٹھیک بڑھ جو آپ کو بلکل روکھا بچھوڑا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو چلوڑا ہوں گا تو اب آپ اس کے ساتھ سے جو نا اپنی دیفرنشیٹ کر لیں میں نے آپ کو کیونکہ پتھا بنا دیا ہے میرے تینوں اینیمل نکل لیں تو میں جو منیمم کر سکتا ہوں اس کے دنوں میں کرا افکور سمبی باہر ہے آپ نے جو منیمم ہو سکے گا میں سب اس کے عشیبوں جائے گا وہ نہیں سر کہا تک ہو جائے گا سر میں نے نوے بلکل اس کے لیسٹ کر دی ہیں بہت کوپسکر جانور ہے پکہ نہیں ہوتا سر ہمارے لئے سر ہے آپ سے دیکھیے ہم لوگ ہیں سر چلی ہیں سر بھی ایک عام متواسط کے لوگ ہیں میں نے آپ کو تینوں جانور میں نے آپ کو بلکل مناطب کر دیا ہے کہ تین پانچ کر دی ہے آپ بسم لا کنے اگر ہیں اور یہ تین پانچ کر دیں کم نہیں کر آ رہے ہیں بہت مامولی سے مامولی سے کم کرا آ رہے ہیں اپنی جیب کیا حوالے سے ایکٹی فائف ایک ایک پانچ اگر میں خسائی کو جگہ رہا ہے اگر میں خسائی کو جگہ رہا ہے تو میں خود اس کا رگارڈ کروں گا کہ آپ کی خربانی کے بطلے میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کا رہا ہوں تو اس لئے میں نے صرف جاننا ہے آپ کو یہ چھوڑنا ہے کہ یہ 3-5 اب اس کی جو اس کی جو کیلکلیشن میں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہے 1-10, 1-5 اور 90 اور بلکل جائز ہیں آپ ایک دفعہ گھوم پھر کے اچھی طرح مانڈی بھی دیکھ لیں اب جانگر کو بھی کھلا لیں جو مناسب اور جائز جو کچھ ہو سکتا بلکل بلکل 3-5 3-5 3-5 میں نے اپنی حساب سے 3-5 کر دی ہیں اب آپ اس کو کس طرح سے بھی کنسیڈر کر لیں 1-10, 1-5 1-10, 1-5 اور 90 ایسا کر لیں 85 1-5 کر لیں اس کو فرق کرنا رہا ہے خانجی صاحب آپ نے کہا 82 ایک ہے ایک ہے 85 ایسا کر لیں 2-90 اور دس ہزار کا فرق ہے 30 جانور میں 10 جانور Coalition میں 3 جانوروں میں 10 جانور میں 10 جانورeri نہیں ہے آپ میں صم soientani رہے ہوں کچھ جانور میرے پہلے کے لئے کچھ جانور میرے پہلے کے لئے اور اس رفق وہ بڑے اچھی ڈیلز چھل جائیں اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے بس آپ کے لئے میں آخری جنہیں اس کو تین لاکھ روپے کر دوں گا بس آپ بسم اللہ کریں بس آپ اس کو جس طرح سے پلان کریں اب ایٹی فائف کریں نائنٹی فائف کریں اب آپ لوگ اس کو آپس میں ہوں کر لیں میرے اصاب سے بس اب تین لاکھ سے کام نہیں ہو سکتا یہ بالکل میں نے جنہی ہے اور یہ بالکل کھولنے والی بات کیا یہ یہ یہاں پہ ہمارا سودہ دن ہو گیا یہ والا جو بچڑا لیا ہے یہ ہمارے دوست میں آسف بھائی انہوں نے یہ خریدا ہے نائنٹی کا انہیں یہ پڑا ہے یہ دیکھ لیے نائنٹی کا ہے اب لگ کلر میں ماشاءاللہ اچھا ہے بچہ اور یہ جو بچڑا ہے بیوورس یہ کیا ہوتا ہے ہمارے دوست جو دوسرے دوست ہیں بلال انہوں نے لیا ہے یہ ہے یہ ایک دس کا ہے دیکھ لیجئے یہ وایٹ کلر میں پیور وایٹ کلر ٹھیک ایک دس میں یہ سودا اس کا ہوا ہے اور اب میں وہ والا بچڑا دکھاؤں گا جو ہم نے خریدا ہے یعنی کہ میں نے وہ یہ ہے یہ دیکھ لیجئے اور یہ ہمیں پورے ایک لاکھ کا یہ ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بچڑا ہمارا جو ہمیں ایک لاکھ میں یہ ہمارا سودا دن ہو گیا ہے یہ بلال کا بچڑا ذرا اس کو چلا کے دیکھیں گے اب یہ تھوڑا سا دیکھیں ماشاءاللہ بہت انہی کے خوبصورت بچڑا دیکھ لیجئے ٹھیک یہ ہے آجو لیا واپس لیا دیکھ لیجئے بلال کا بچڑا ہے جو ایک دس میں یہ فائنل ہوا ہے ٹھیک اور آپ لوگ یہ آپ بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ لوگ کو یہ سودا کیسے لگے اور جانور ہم نے مناسب قیمت میں لیے یا مہنگے لیے یہ سارے چیزیں آپ لوگ پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمیں یہ بچڑا ہے جو ہمارا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ لیے ویورس دیکھئے ٹھیک بڑا ایکٹیو ہے بھاگ رہا ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیکھ لیے ویورس یہ ہے یہ ہے بچڑا جو ہم نے پورے ایک لاکھ میں ہمیں فائنل ہوا ہے ٹھیک اور یہ ہے جی بلال بھائی کا بچڑا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں چلیں ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے کیا اس وقت خیالات ہیں ذرا بتائیے اسلام علیکم کیا علیہ جی بلال بھائی ہوگیا سعودہ مبارک ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ ہم اتنے یعنی وہ تھک گئے تھے یقین والے اللہ کے ہمارے نصیب میں یہی تھا بس یعنی کہ آئے ہیں اور فوراں بات ہوگی ہم یہاں آئے ہم نے چار سے پانچ باڑے دیکھیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آیا ریٹ ایسے تھے لیکن ماشاءاللہ ہمیں اپنے ریٹ پر مل گیا اللہ بات کا شکر ریٹ کے بار سے بسے بارے میں آپ کیا کہیں گے ریٹ ان کے ماشاءاللہ ریٹ بہت اچھے ہیں اور باڑوں سے یہاں جتنے بھی باڑے ہیں اور ان کے ریٹ بہت اچھے ہیں اگر آپ لوگ آنا ہے تو یہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے تو سریداری کر لیں ابھی بھی تھوڑے بہت جانور ہیں ان کے پاس جو رہ گئے اچھے ہیں اور صحیح ریٹ پر مل رہے ہیں ان کے پاس تو ویورز آپ نے سن لیا یہاں پہ آپ اس فارم آؤوس پہ آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس سبھی بھی جانور موجود ہیں اور منڈی سے بہت اچھے ریٹ میں یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ جانور یہ آصف بھائی کا بیار آ گیا بچھڑا سزوکی میں لوڈ ہونے کے لیے یہ دیکھئے بسم اللہ رحمانی رحمان رحمان بسم اللہ رحمان رحمان نارام سر یہاں سے ہٹ جاؤ یہاں سے ہٹی ہو یہ بھی برسی یہ آصف بھائی کا بچھڑا ہے بلوڈ ہونے کے لیے تیار بسم اللہ رحمان آرام سر یہ بچوہ ہمارا رہا رہا ہے لوڈ ہونے کے لیے یہ دیکھ لیے بچھڑا ہے یہ نمبہ کی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیے یہ کونسی نسل کا ہے بابا یہ بابا کونسی نسل آئی ہے آجا 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 یہ رحم یار خان کی نسلے بھائی ہے بسم اللہ رحمان رحیم آرام سے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے چل گیا آرام سے چل گیا ماشاءاللہ آجا 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 آجا